مسلم لیگ نون کے رینما ایسن اقبال نے کراچے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پیٹرول گیس اور بجلے کے قیمت میں اضافہ غریب عوام پر ظلم ہے اور آج وہی ظلم وہ خود عوام پر کر رہے ہیں ملک کے مسائل کے بارے میں غیر سنجیدہ ہے اسے ملک کے اقتصادی اور معاشی مسائل کا نہ صرف یہ کے ادراک نہیں ہے بلکہ انہیں حل کرنے کے لیے اپوزیشن کے تعاون کی بھی ضرورت نہیں ہے مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت اناڑی اور ناتجربہ کار ہے دو سو ارب ڈولر واپس لانے تھے مگر یہ تو دو ڈولر بھی واپس نہ لاسکے حینا صدف ٹونٹی فائیو نیوز کراچی